پنجاب ہاؤس اسلامباد میں پارٹی رہنماؤں کے ہمرا پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے میاں محمد نواز شریف کا کہنا تھا کہ ان کی پارٹی کے کئی عہدداران نے انہیں روکا تھا کہ وہ اے پی سی میں نہ جائیں کیونکہ حکومت کا ماضی کا کردار یہ ہے کہ وہ کسی کام میں بھی سنجیدہ نہیں ہوتی نواز شریف کا کہنا تھا کہ ان کے سامنے یہ بھی تھا کہ جب پارلیمنٹ کی ان کیمرہ اجلاس کی دو قراردادوں اور قومی سلامتی کمیٹی کی سفارشات پر عمل نہیں ہوا مسلم لیگ نون کے قائد کا کہنا تھا کہ باوجود ناومیدی کے ان کی پارٹی اے پی سی کے فیصلوں پر عمل درامت کروانے کے لیے بھرپور دباؤ ڈالے گی انہوں نے کہا کہ حقائق یہ ہیں کہ موجودہ حکومت بھی کافی حد تک پرویز مشرف کی پالیسیوں پر ہی چل رہی ہے جس طرح پرویز مشرف نے اپنے مفادات کے لیے فوج کی ساتھ کو شدید نقصان پہنچایا اسی طرح موجودہ حکومت اپنی ترجیحات کے لیے جمہوریت کی ساتھ کو شدید نقصان پہنچا رہی ہے میاں نواز شیف کا کہنا تھا کہ انہوں نے اے پی سی میں بھی پیش کچھ کی ہے کہ بیرونی قرضوں سے نجات مزید قرضے نہ لینے سمیت قومی ایجنڈے کی تیاری کے لیے وہ مساق پاکستان کے لیے خود میزبانی کرنے یا کسی کے دروازے پر بھی جانے کو تیار ہیں پاکستان کو مسائل کے دلدل سے نکالنے کے لیے آئندہ دس بیس سال کا ایک قومی ایجنڈہ تیار کریں حکانی نیٹورک کے الزامات کے حوالے سے میاں نواز شیف کا کہنا تھا کہ ہمیں اپنے اندر بھی جھانک لینا چاہیے میرے خیال ہے ہمیں اپنے اندر جھانک کر دیکھنا ہے آپ سب کو کہیں سب جھوٹ بولتے ہیں سب جھوٹ بولتے ہیں اکیلے ہم سچے ہیں تو میرے خیال ہے کہ یہ اپنے آپ سے بھی جھوٹ بولنے کے مترازف ہیں نواز شیف نے ایبت آباد کمیشن کی اب تک کی کارکردگی پر عدم اتمنان کا اظہار گیا میرے نواز شیف کی پریس کانفرنس پر مبصرین کا کہنا ہے کہ پارلیمنٹ کی دو ان کیمرہ اجلاسوں کی قراردادوں پر عمل درامت نہ ہونے کے خلاف تو مسلم لیگ نون نے اب تک تحریک استحقات تک جمع نہیں کرائی اب وہ اے پی سی کے فیصلوں پر کس حد تک عمل کرا سکے گی یہی سوال جواب چاہتا ہے کیمرہ میں عمران چودری کے ساتھ علی شیر وقت نیوز اسلام آباد